موسیقی میں آفیا ڈے کے حوالے سے اس خصوصی گفتگو کے لیے پروفیسر سلیم مغل صاحب کو دعوت دی ہے پیشے کے اعتبار سے استاد ہیں میڈیا سے قرآنی وابستگی ہے اخبارات سے بھی ان کا تعلق رہا ہے اور پڑھاتے بھی میڈیا ہی ہیں ان کے ساتھ سلیم قریشی صاحب موجود ہیں سلیم قریشی صاحب بھی معاشرے کے نازک اور حساس خیالات رکھنے والے عدیبوں اور شورہ اور اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ اور ان کی محفلوں میں بیٹھنے والے اور کیا معاشرے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس پر وہ نظر رکھتے ہیں دراصل مارچ دو ہزار تین میں پاکستان سے ایک لڑکی غائب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ تین بچے ہوتے ہیں اور وہ لا پتہ ہو جاتی اور پانچ سال تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا ڈاکٹر آفیا صدیقی کو پاکستان سے غائب کر کے جس کا خود جنرل پرویز مشرف نے اعتراف کیا کہ ہم نے پانچ ہزار ڈالر میں پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کیا ہے یقیناً دیس ہزار ڈالر وصول ہوئے ہوں گے ان چار لوگوں کے لیکن آفیا کا دو ہزار آٹھ میں پتہ چلتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مریم ایوان ریڈلے نے ایک پریس کانفرنس کی اور بگرام جیل میں آفیا کی موجودگی کا انکشاف کیا اس وقت کی امریکی سفیرن ڈیبلو پیٹرسن نے پہلے کہا کہ قیدی نمبر چھے سو پچاس نام کی کوئی وہاں پر آفیا نام کی کوئی قیدی نہیں ہے لیکن جب اس نے ثبوت دے دیا تو اس کو بھی اعتراف کرنا پڑا ناظرین ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس سوال کو تلاش کریں کہ پورا پاکستان کسی ایک سرے سے نکل جائیں سب یہ کہتے ہیں آفیا ہماری بہن ہے بیٹی ہے صدر وزیر اعظم وزیر خارجہ جو اب ایک خاتونیں اس سے پہلے ایک مرد تھے ان سب نے اس کو اپنی بہن بیٹی یا کچھ نہ کچھ کہا ہے تمام سیاسی رہنما بھی اسے کچھ نہ کچھ کہتے ہیں جماعت اسلامی اس حوالے سے بہت جد و جہد کرتی ہے اس نے سولہ ستمبر کو آفیا ڈے منانے کا اعلان بھی کیا ہے آفیا مومنٹ بھی میدان میں متحرک ہے پاسبان بھی متحرک ہے ہیومن رائیس نیٹورک بھی متحرک ہے یا آپ نے گفتگل سنی کے پاکستان میں بہت تھاری جد و جہد ہوتی رہی ہے کئی جلوس نکلیں کئی ریلیاں ہوئی ہیں یہاں تک کہ ایک موقع پر ایمکیو ایم نے بھی ایک بہت بڑی ریلی کی اور کہا کہ آفیا کو لاؤ لیکن آفیا تک پہنچنے کے لیے ایسا کوئی لنکی نہیں بنا کہ کوئی یہ کہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ آفیا سے مل کر آگئے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملات ہیں یا امریکی وزیر خارجہ سے انہوں نے براہ راست مطالبہ کر دیا ہے اور ان کو انہوں نے کوئی جواب دیا ہے ایسا یہ کہاں چیز رکھتی ہے جا کے کہ نیچے تو لوگ کہتے ہیں آپ جس سے بھی نکل کے جائیں پوچھیں وہ کہے گا ہماری بہن ہے بیٹی ہے جذباتی وابستگی ہے کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ مزفر صاحب آپ نے بہت ہی ایک حساس مگر اہم موضوع کو چھڑا ہے اور ڈاکٹر آفیا کا ایشو ویسے تو میڈیا سے اس پر اتنا زیادہ ڈسکوشن ہوا ہے کہ اب ہر خاصوں اہم کو اس کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے لیکن نتائج نہیں آ رہے ہیں یہی آپ کا سوال بے کے کیوں نہیں آ رہے ہیں بات یہ ہے میرا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر آفیا کے ایشو پر سنجیدہ ایفرٹ نہیں ہوئی اب آپ میری بات سے اختلاف کریں گے اور آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی ابھی آپ نے خود ہی کہا تھا اتنے جلسے اتنے جلوس اتنی تحریکیں اتنے سب کچھ ہوا اختلاف تو میں آپ کی ایک اور بات سے کروں گا لیکن آپ پہلے اپنے بات مکمل کرنا ہے میرا یہ خیال ہے کہ سیریس ایفرٹس تو ایک دو جماعتوں کی طرف سے ہی آئی اور وہ بھی جب یہ تحریک بڑی قومی تحریک نہیں بن سکی تو پھر ان کا کام بھی علامتی ہو کے رہ گیا ضروری نہیں کہ میں ہر جماعت کا نام لوں لیکن پاکستان کی زیادہ تیار سیاسی جماعتوں نے صرف لبکشائی کی ہے اور وہ بھی اس لیے کی ہے کہ مان ڈاکٹر آفیہ آ جائے مان کل بہت لاکھوں کا مجموع اس کے پیچھے ہو وہاں ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں ہم بھی تھے یا اس وقت ہاں اس وقت ہم بھی کہہ سکیں کہ ہم تھے ہم نہیں ایفرٹ کی تھی تو وہ انہوں نے ایک اپنے نمبر بنانے کے لیے کہہ لیں یا اپنی شامل باجہ ہو گئے شامل باجہ یا خانہ پوری خانہ پوری تھی وہ کی میں پرسنلی آپ کو بات پتہ آتا ہوں آپ نے ابھی نواز شریف کی بھی تعریف کی کہ انہوں نے بھی کچھ کہا ہماری بیٹی ہے بھئی کہنے سے تو کام نہیں چلتا میں نے احسن اقبال کو فون کیا احسن اقبال ہمارے طالب علمی کے دوست ہیں میں نے ان سے کہا آپ کیا کر رہے ہیں تو ان کا پہلا جواب یہ تھا کہ پہلے اپنی جماعت سلامی کو بھی تو سمجھاؤ کہ وہ کریڈٹ لینا چھوڑے سارے کریڈٹ وہ لینے کی کوشش کرتی ہے تو میں نے احسن اقبال تھے کہ آپ کیوں نہیں کوشش کرتے میں نے کہا آپ کریڈٹ لینے کی کوشش کریں ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر آفیہ مسلم لیگ کی ایفرٹ سے آ جائے ہم چاہتے ہیں پورا پورا ملک آپ کے گنگا ہے کہ دیکھو یہ کام تنواز شریف نے کیا لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اسی طرح میری پرسنلی اب یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میں ڈاکٹر آفیہ مومنڈ میں جتنا اپنا حصہ سکتا ہوں آپ کے ساتھ دیتا بھی رہا ہوں کچھ نہ کچھ وقت دیتا رہا ہوں تو اس کے بعد عمران خان سے میری بات ہوئی عمران خان کی بھی باتوں سے مجھے ایسا لگا کہ بھئی ہم نے کیا تو تھا اچھا دیکھیں ہم پھر کریں گے تو دیکھیں یہ جو لہجہ یہ جملے ہیں کبھی آپ ان کو سٹیڈی کریں تو اس کے بیچھے یہ لگتا ہے کہ ہاں ہم بھی اس پر کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں گے لیکن ایک مسلسل ایفورٹ سامنے نہیں آئی آپ نے الطافزن کی بات کی مجھے بتائیں اب پورے شہر کی تعدیہ نگاروں نے یہ بات کی ہے کہ الطافزن نے ڈاکٹر آفیہ کے لیے جو ریلیو نکالی تھی وہ دراصل امریکن کو یہ میسیجینے کے لیے نکالی تھی کہ اگر ہم چاہیں تو آج بھی ہم اتنی بڑی خوات ہیں ہمارے ساتھ پورا شہر ہے لوگ ہیں ہم کچھ سے کچھ کر سکتے ہیں اور وہ میسیج کسی اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے تھا اس کا مسئلہ وہ ڈاکٹر آفیہ کے حوالے سے نہیں تھا کیونکہ اگر ڈاکٹر آفیہ کو رہا کروانا مقصود ہوتا تو دو چار ریلیاں کچھ جلسے جلوز کچھ بیانات کچھ برطانیہ میں اس کے لیے مضاہر ہے انہوں نے آفیہ کے سیلیکٹ اس لیے کیا کہ یہ نبس پہ ہاتھ رکھا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ چیز ہے جس پہ متفق ہیں سب متفق ہیں لوگ آ بھی جائیں گے اور وہ اگر صرف مہاجر کا نام لے کر کوئی اعلان کرتے تو ذقینا پورا پاکستان متفق نہیں تھا انہوں نے ایک ایسی چیز کو سیلیکٹ کیا جس پہ پورا پاکستان کیا تھا ایک تو یہ بات ہے لیکن ابھی آپ کی بات کا جواب بذہور ہے میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں مظفر صاحب ایک بات یاد رکھیں اچھی منجمنٹ کے بغیر یہ تو بہت بڑی مومنٹ ہے بہت بڑا کام ہے میں کہتا ہوں پان کا کھوکا نہیں چل سکتا چھوٹی سی دکان نہیں چل سکتی چھوٹی سی تنظیم کو نہیں چلائے جا سکتا ایک منجمنٹ جو پلائن کرتی ہے اس کے ساتھ سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ کچھ جو ہے وہ ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں اور وہ پھر پوری ایک فلوسفی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کس طرح لوگوں کا اپروچ کرنا ہے کس طرح میسیجز دینے ہیں جو میسیجز جائیں گے ان کی زبان کیا ہوگی ان کا کمیونیکیشن لیول کیسا ہوگا ہم لوگوں کے ذہنی سطح پر ترکے کیسے بات کر سکیں گے پھر جو ہم نوا بنیں گے ان کو کیسے اپنا میمبر بنائیں گے کیسے ارگنائز کریں گے ان کی صلاحیتوں کے مطابق کیسے ہم آہ کام تقسیم کریں گے یہ بات ہے آپ اس لیے سوچنے پہ مجبور ہوگئے کہ حکومت نے اپنا کام نہیں کیا مین اسٹریم کی جماعتوں نے نہیں کیا جس کو ہم اپوزیشن پارٹی کہتے تھے اس نے نہیں کیا تب آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہوگئے کہ کوئی ایسی مومنٹ کھڑی کی جائے ورنہ شاید یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایکزاٹلی یہ تو ہمارا ایشو ہی نہیں ہوگئے گا میں آپ کی پہلی بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ ہر خاص وعام کو پتا ہے میں کہتا ہوں خاص وعام کو پتا ہی نہیں خاص کا مثال دیتا ہوں جون دو ہزار دس میں ڈاکٹر آفیا کی والدہ اسمت صدیقی صاحبہ وزیر آزم یوسف رضا گلانی سے ملتی ہیں اور وہ ایک گھنٹے کی ملاقات میں جملہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ تو امریکن شہری ہے پھر بھی ہم نے دول ملین ڈالر اس کی وقالت کے لیے خرچ کر دی ہے ہمارے خاص کو یہ پتا وزیر آزم کو دو ہزار دس جون میں کہ وہ امریکن شہری نہیں کہ انہوں نے کہا یہ پاسپورٹ رکھے پاکستانی آپ کیسی بات نہیں کر رہے ہیں آپ نے اس لیے اس کو سزا دلوادی کی شاید وہ امریکن ہے دیکھیں ما شاء اللہ دوسری بات عام کی بات کریں کہ ایک ٹی وی پروگرام ہو رہا تھا مبشر لقمان رانہ مبشر کا اور اس میں پاکستان چوک میں کسی نے جذباتی انداز میں پنجاب کے کسی وزیر سے کہا مجھے بتاؤ آپ یہ کہاں ہیں اس سے پہلے کہ وہ جذباتی آدمی کھڑا ہوا وہ امریکن شہری ہے آپ چپ ہو کے بیٹھ جائیں اور ہمارا ٹی وی انکر بھی اس سے بے خبر تھا اور اس موب میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی بے خبر تھے لہذا خاص عام کو تو کچھ نہیں پتا ہے کیونکہ میں اور آپ ایک بات نہیں میں اور آپ انوالف ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں جی نہیں نہیں میں آپ کوئی جواب دیتا ہوں پہلی بنیادی بات تو یاد رکھیں جب میں نے کہا تھا ہر خاص عام کو پتا ہے تو میری مراد یہ تھی کہ ڈاکٹر آفیہ کا نام وہ امریکہ کی قید میں ہیں اور بنیادی باتیں پتا ہے یہ صحیح اچھا لیکن ایک بات آپ ضرور ذہن میں رکھئے گا کہ جب بھی امریکن کوئی بڑا ایکشن لیتے ہیں تو اس ملک کی الیٹ کلاس میں اس کے اپینین لیڈرز میں اس کے میڈیا کے لوگوں میں کچھ غلط فہمیاں پہلاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں یہ غلط فہمی کہ یہ امریکی شہری ہے ایسا نہیں تھا آپ دیکھیں ڈاکٹر فوزیہ سوری ڈاکٹر تو نہیں ہے وہ میں فوزیہ بہاب کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے ملکی وزیر بھی ہیں اور وہ میرے ساتھ یونسٹی میں بھی پڑھتی رہی ہے وہ ہر موضوع پر بات کرتی ہے ڈاکٹر بھی ہو سکتی ہے جی تو میں آپ کو فوزیہ بہاب کی بات بتا رہا ہوں فوزیہ بہاب نے یہاں تک کہہ کہ وہ بہت خطرناک سائنس دان تھی خطرناک خطرناک جی جی تو آپ یہ دیکھیں کہ انہیں یہ تک نہیں پتا کہ وہ سائنس وہ نیورو سائنس ان کا ضرور سبجیکٹ تھا جی جی تو ایسے یہ جی پولیٹیکل سائنس والے کو بھی ہم کہہ دیں کہ وہ بہت خطرناک خطرناک سائنس دان ہے تو نیورو سائنس میں بھی جو اس کا ایجوکیشن کا حصہ ہے صرف وہ اسی سے مطالق ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی نہیں پتا ہے خطرناک تو ہے جو وہ چیز وہ پڑھا رہی تھی جس نظام تعلیم کو بدلنے کی بات کر رہی تھی کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں پورا نظام تعلیم بدل جاتا بچوں کی صلاحیت تو یہ بات فعودیہ تو نہ کہنا یہ تو کوئی اور دشمن کہے یہ بھی بلک صحیح ہے لیکن بات یہ ابھی میں آپ ہی کی طرف آ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں مجھے ایک بات یاد آئی کہ پینسٹھ کی جنگ میں رات کو ہمیں پتا جلتا ہے کہ حملہ ہو گیا صبح کو خطہ لاہور تیرے جانساروں کو سلام آتا ہے اور اے پتر ہٹانتے نہیں وکدے لکھاو آتا ہے اور درجن و شورہ ایک دن میں ایسی چیز لکھ دیتے ہیں تخلیق کر لیتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کی آواز بنتی ہے پھر میڈم نور جہاں ہے اس کی بھی آواز آتی ہے لیکن اکتر میں ہمارا دانشور نہیں بولا اس طرح نہیں بولا بلکہ دفاعی قسم کی اشارہ آ رہے تھے جیسور بچا لیں گے اور فلاں کر لیں گے عجیب و غریب چیز تھی تو اب ہمارا دانشور طبقہ کیا کر رہا ہے کیا ایک مشاعرہ کیا میں آپ کو رودات بتاؤں گا کہ ہم نے ایک مشاعرہ کرایا اور وہ چاہا کہ اس مشاعرے کے ذریعے حساس طبقہ اپنی بات پہنچائے تو جن لوگوں کو بلایا اور جن شورہ کو بلایا انہوں نے باقاعدہ ہمیں شرم آتی ہے کہ انہوں نے ہم سے قیمتیں بھی طلب کی کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اور وہ اس لیول پہ وہ مشاعرہ بھی نہیں ہو سکا آفیا کے نام پر اس پر تو لوگوں کو خود آ جانا چاہیے پانچ پانچ اشار ویسے ہی کہہ دینے چاہیے تھے